اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد کم صلی اللہ علیہ وعلی ابراہیم وعلی ابراہیم اینکا حمد مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو آپ قرآن کریم کے تاثر سے ان کی آنکھوں کو آنسوں سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ علم حاصل کرنے کے لئے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رکھیں کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچھیں نہیں جب تک کہ اس کے مختلف میں خود ہی نہ بتاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ان بندوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں جو پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی اقل والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کلام ایسی کتاب ہے جس نے موزین موزمین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس کی باتیں بار بار دھورائی گئی ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں چنچہ میں نے آپ کے سامنے سور نیسا پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ یہ ہے اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب رک جاؤ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سی بخاری کی روایت ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ناظرین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے